مجھے آج یہ ایپ لانچ کر کے بڑی خوش ہوئی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا قدم ایک موڈن سوسائیٹی پاکستان کو بنانے میں ہے جو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک جس طرح کی کارکردگی دکھائی جو پیسے ریکاور کیے جو کہ پچھلے دس سال میں کتنا پیسے ریکاور ہوئے اور جتنے ابھی یہ بہت امپریسیف پرفارمنس ہے اور مجھے چیف پرنسر صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ پبلسائز کیا کریں لوگوں کو پتا تو چلے کہ کرپشن سے انٹی کرپشن ڈرائیو سے عوام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ نے ایک سو پتہ نہیں تیس ارب کی زمین ریکاور کی عوام کی زمین اور آپ نے جو پانچ ارب روپیہ کیش ریکاور کیا یہ آخر میں عوام پہ خرچ ہوگا تو لیکن مشکل ہمیں پاکستان میں اب تک کیا آئی ہے کہ لوگوں کو عوام کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کرپشن کا اور ان کی زندگی کا کیا تعلق ہے یہ لوگ کنیکٹ نہیں کر سکے وہ سمجھتے جی کرپشن وہ یہ گورنڈ کا پیسہ ہے وہ چلا گیا ہمارا کیا فرق پڑتا ہے اور کئی کرپٹ لوگوں کو وہ میں دیکھتا تھا پھول اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں کرپٹ لوگوں کے اوپر وہ زندہ بات بھی کہہ دیتے ہیں یہ ایسی ہے کہ آپ کا گھر کوئی لوٹ لے اور آپ اس کے پر پھول پھینکنا شروع کر دیں یعنی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو وہ اصل میں ساری قوم کو اس کا نقصان ہوتا ہے اور یہ جو ریلیشن ہے یہ تب ہوگا جب آپ اپنی پرفارمنس بقاعدہ لوگوں کو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں یہ جب آپ نے جو ایپ بنا لیا ہے آپ اس کی جو بھی ہر مہینے آپ کی پرفارمنس ہو ایک پورا پبلس سائز کریں بلکہ اشتہار دیں اور بتائیں لوگوں کو کہ عوام کا کتنا فائدہ ہوا لیکن آج دنیا کو ذرا دیکھ لیں جو سب سے دنیا میں تیز ایکانومی آج آگے بڑھ رہی ہے چائنہ کی ان کا جو پریزیڈنٹ شی جن پینگ جو سب سے پاپرل پریزیڈنٹ سمجھے جاتے ہیں ان کی پاپلائریٹی کا سب سے بڑا راز کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے پانچ سالوں میں چار سو سے زیادہ منسٹر لیول کے لوگوں کو کرپشن میں جیل میں ڈالا ہے یعنی سب سے بڑی اکاؤنٹی بلیٹی کی انٹی کرپشن کی اتصاب کی ڈرائیو کی ہے انہوں نے جس کی وجہ سے چائنہ میں وہ سب سے پاپلر ہے کیونکہ چائنہ کے لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ اگر منسٹرز اور پرائی منسٹر یا اوپر والے جب پیسے کھاتے ہیں تو وہ قوم غریب ہو جاتی ہے اس لیے لوگ اس کو آج پریزیڈنٹ شی جن پینگ کو بڑا ایک سٹیٹسمنٹ سمجھتے ہیں ان کی پاپلائریٹی ہے آج آپ بیروت میں دیکھیں عوام سڑکوں پہ ہے کیوں ہیں سڑکوں پہ کرپشن کے خلاف حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف چلی میں لوگ نکلے ہوئے ہیں کرپشن کے خلاف بیروت میں لوگ اراک میں لوگ کرپشن کے خلاف نکلے ہوئے سڑکوں پہ عوام نکلی ہوئی ہے کیونکہ اب یہ نیا زمانہ ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے موبل فون کا زمانہ ہے لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں جب کرپشن ہوتی ہے پہلے چھپ جاتی تھی اب چھپتی نہیں ہے اور عوام کو آہستہ آہستہ دنیا میں احساس ہو گیا کہ اگر کرپشن ہوگی تو ہمارا ملک آگے نہیں ترقی کر سکتا آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں جو کرپ قوم ہیں وہ سب سے غریب ہیں جو کرپشن نہیں ہیں اور جن کو کلین گورنمنٹس کہتے ہیں وہ سب سے میر ہیں وسائل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسے جو غریب ترین قوم ہیں ان میں سب سے زیادہ وسائل ہیں کونگو جو ہے جو جو کونگو کی ادھرہ کونسا وہاں ہیرے جہورات منرلز جو کہ نہیں ہے کونگو میں غریب ترین ملک ہے نائجیریہ تیل پہ بیٹھا ہوا ہے غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے اور آپ سوزل ان کو دیکھ لیں وسائل ہے ہی نہیں اور امیر ترین دنیا کا ملک ہے تو آپ ساری دنیا میں اگر آپ نے دیکھنا ہے خوشحالی جس جس قوم میں کرپشن نہیں ہے کلین گورنمنٹ ہے وہ اوپر ہے جو وسائل کے باوجود جس قوم میں کرپشن ہے وہ نیچے ہے اس لیے ہمیشہ ایک ایڈوانس ملک ایک مارڈن سوسائیٹی ایک خوشحال سوسائیٹی سب سے زیادہ ایمفیسز وہ کرپشن پہ دیتی ہے امریکہ کے اندر تیس تیس سال کے بعد وہ کرپ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں ان کی سائنگ ہے کہ you can run but you can't hide کرپشن کو چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کرپشن ایک معاشرے میں عام ہو جائے تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے جب کرپشن ایک معاشرے میں بڑھ جاتی ہے ایک سطح سے زیادہ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے جو لوگوں کی تعلیم پہ سید پہ پانی پہ صاف پیرے کا پانی جو جو عوام کی ضروریات ہوتی ہیں ادھر سے پیسہ نکل کے لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے پھر جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ پیسہ حکومت میں آکے پیسہ بناتے ہیں کیونکہ ان کو ڈارہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پیسہ بینٹ میں رکھیں گے تو سب کو پتا چل جائے گا وہ پیسہ جو یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی ٹی آہ وغیرہ چاہتا ہے وہ پیسہ ملک سے باہر بجوا دیتے ہیں اس لئے باہر بجوا دیتے ہیں کہ اگر ملک میں رہا جائے تو وہ نظر آ جائے گا اس لئے وہ پیسہ باہر بجوا دیتے ہیں تو دگنا نقصان کرتے ہیں جب وہ ملک سے پیسہ باہر بجو آتے ہیں تو ان کو ڈالرز لینے پڑتے ہیں تو جب ڈالرز لیتے ہیں جب آپ اور منی لانڈرنگ کرتے ہیں تو اس سے روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے جب روپے آگ گرتا ہے قوم کی دولت بھی کام ہو جاتی ہے اور جو بھی آپ چیزیں امپورٹ کرتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے اور قوم میں مہنگائی آ جاتی ہے جب روپے آگر ڈی ویلیو کرتا ہے اب اگر تیل آپ نے امپورٹ کرنا ہے بجلی مہنگی ٹریول مہنگی سب کچھ اب گھی باہر سے تیل یعنی ایڈبل آئلز ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگے عوام کا عوام کے لیے تو اس ہر چیز جو امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے تو منی لانڈرنگ جو یہ کرتے ہیں اس سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے تیسرا قرآپ معاشروں کے اندر انویسمنٹ نہیں آتی بڑا پاکستان کا احساس ہے اوبرسیز پاکستانی اگر ہم اپنا نظام ٹھیک کر لیں جو کہ یہ بڑا اچھا قدم ہے اس طرف اگر ہم کرپشن کے اوپر قابو پا جائیں تو جتنا پیسہ ہمارے اوبرسیز پاکستانیز کے اوپر کے پاس ہے اس وقت اگر وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں جس طرح اوبرسیز چائنیز نے پہلے چائنا میں انویسٹ کیا تھا جس طرح اوبرسیز انڈیانز نے پہلے ہندوستان میں انویسٹ کیا تھا پھر ان کی اکانومی اٹھی تھی جب انویسمنٹ ان کی اپنے لوگوں کی آئی تھی ہمارا اتنا بڑا اساس ہے باہر بیٹھا ہے اور کیونکہ میرا ان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسٹنگ کرتے ہیں کرپشن بڑی ہے رشت پانگتے ہیں لوگ اس لیے یہ جو کرپشن ہے پروجیکٹس ایسے بن جاتے ہیں وہ پروجیکٹس جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ملک میں پروجیکٹ بن جاتے ہیں صرف کیک بیکس کے لیے پیسے بنانے کے لیے اب یہ ملتان میٹرو ہے وہ ملتان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میٹرو نہیں چاہیے نہیں جی وہ تم مان یا نہ مان میں ترہا میں مان زبردستی ان کو میٹرو پکڑا دی وہ خالی چل رہی ہے اربو روپے کا نقصان کر رہی ہے یہ پروجیکٹس اس لیے نہیں بنائی جاتے کہ عوام کو ضرورت ہے اس لیے بنائی جاتے ہیں کیک بیکس کے لیے تو یہ یاد رکھ لیں کہ کرپشن ہماری عوام جب تک یہ نہیں سمجھے گی کہ جو کرپٹ آدمی ہے وہ عوام کا دشمن ہے کہتے جی عجیب عجیب چیزیں ہم سنتے ہیں اگر جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اس طرح کی کوئی صرف بے فکوف لوگ ایسے بات کر سکتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی جن کو یہ نہیں پتا کہ دنیا آگے کیوں نکل گئی ہمارے سے کیوں ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہم پیچھے رہے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پیسہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا تھا ہائر ایڈوکیشن پر ریسرچ پر خرچ کرنا تھا وہ آج جب بڑے بڑے محلات لوگوں کے باہر کے ملکوں کے اندر آگئے ہیں باہر باہر بڑے بڑے کاؤنٹس ڈاؤن کے اس لیے یہ ہماری قوم کی سروائیول کے لیے اور ہماری قوم کو ایک عظیم قوم بننے کے لیے یہ جو ہمارا کرپشن کے خلاف یہ جو جہاد ہے اس میں ساری قوم کو شرکت کرنی پڑے گی اور یہ جو موبائل ایپ کے اوپر انہوں نے بڑا زبردست میں داد دیتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا کہ انہوں نے یہ بنائی اس کا مطلب ہر کوئی بھی شرکت کر سکتا ہے ہر کوئی اس انٹی کرپشن مہم کے اندر اب صرف اپنے ایپ پہ اپنے موبائل فون کے اوپر ان کو میسج دیں تو سب شرکت کر سکتے اور جب یہ معاشرے کے اندر ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کے اندر یہ سمجھ آگئی کہ ہم اپنے ہی مستقبل کو بچا رہے ہیں یہ کرپ لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے نیا پاکستان دوبانی رہے لیکن نیا پاکستان ڈیفرنٹی بن جائے گا جب جب نوجوان خود شرکت کریں گے خود کرپ لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو میں چیفرنسٹ صاحب آپ کو آپ کے ڈی جی انٹی کرپشن کو آپ کی سارے جو آپ کی ٹیم ہے پنجاب میں جو کرپشن کے خلاف ہو جو اتنی زمینیں جنہوں نے ریٹریو کی ہیں میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں لوگوں کو اب تک یہ ہی نہیں پتا تھا کہ جب حکومت کی زمینوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اربو اربو روپے کی زمینیں ہیں کھربو روپے کی زمینیں ہیں جن کے پر لوگ قبضہ کر کے پیٹھ کے لوگ حکومت کو کی زمین یا پیسے کو اپنا نہیں سمجھتے اگر وہ اپنا سمجھے تو وہ بھی داد دیں ان کو کہ ایک سو تیس ارب روپے کی زمین انہوں نے ریٹریو کر لیا ہے اب یہ عوام کے لیے انشاءاللہ استعمال ہوگی یہ زمین کو جو ہم نے غریب لوگوں کے لیے ہاؤزنگ ہے اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ تاکہ عام لوگوں کے پاس جن کے پاس گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں